ایک نئے پرگرام کے ساتھ میں آپ کو کچھ حقائق بیان کرنا چاہتا ہوں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ سنجیلا بنسالی نے جس طریقے سے یہ فلم بنائی ہے اس میں مسلمانوں کے ہسٹری کو بڑی بری طریقے سے مزخ کیا گیا ہے حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ راجستان کے جو راجپوت ہیں یا خلجیوں کے جو تاریخ ہیں وہ دیلی کی آن و شان سے جڑی ہوئی ہے لیکن اگر آپ انڈیا کی اکثر فلم دیکھیں خواہ و رضیہ سلطانہ ہو یا اس سے ہٹ کر جو انہوں نے فلمیں بنائی ہے وہ کوئی موقع بھی حادثے ضائع نہیں جانے دیتے جس میں مسلمانوں کو وہ تظلیل کا رہشانہ نہ بنائیں حالت تو یہ ہے کہ پدماوتی میں علاو دین خلجی جیسے حکمران کی تاریخ کو جس طریقے سے مزخ کیا گیا ہے وہ نہ تو ہمیں آج تک کسی یورپین کتابوں میں ملا ہے نہ کسی پاکستانی رائٹرز نے لکھا ہے بلکہ اس سے انڈین کی اپنے جو ہسٹورین ہیں ان کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کل جب ہماری آنے والی نسلیں جب اس فلم کو دیکھے گی تو وہ انڈیا کے ہسٹورینز کو کس انداز سے دیکھے گی حقیقت میں علاو دین خلجی یا خلجی ڈائنیسٹی جو ہے اگر آپ نے اس کی تاریخ دیکھی ہو تو علاو دین خلجی ہی انڈیا کی تاریخ کا وہ وائد حکمران تھا جب اس نے حکمرانی سنبھالی تو انڈیا کی حالت انتہائی نازک تھی اور اس نے ایک ایسے اقدامات کیے جو اس فلم میں نہیں دکھائی گئے جیسا کہ آج کل اگر آپ دیکھتے ہیں کسی مارکٹ میں جاتے ہیں بڑے سٹوروں پہ جاتے ہیں کسی مال پہ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز پہ ایک قیمت مقرر ہوتی ہے تو یہ علاو دین خلجی ہی تھا جس کی یہ مہاشی اصلاحات تھی کہ اس نے ریٹو کا ایک نظام مقرر کیا اس نے باقیدہ منڈیا بنائی منڈیوں میں باقیدہ اس نے پھانسی گارڈ بنائی ہوئے تھے زخیرہ اندوزی اس نے ختم کر دی تھی اور صرف ہندووں کو جو علاو دین سے جو تکلیف ہے وہ یہ تھی کہ جب بھی اس نے حکمرانی سنبھالی اس نے فاہشی کو ختم کر دیا شراب نوشی کو ختم کر دیا جوے کو ختم کر دیا کعبہ خانوں کو ختم کر دیا اور یہ وہ چیزیں تھی جو اس کے چچا بھی تھے اور اس کے رشتے میں جلال الدین خلجی کے داماد بھی تھے علاو دین خلجی جانتا تھا کہ اس کے چچا سے ہندووں نے کتنے فائد حاصل کیے اور عام لوگ جو تھا جو ان کا استثال ہو رہا تھا اس کو اس نے ختم کیا ہے لیکن اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ایک پدماوطی پدماوطی کا جو کہانی ہے اصل میں کسی طور پہ بھی کسی بھی ہسٹری کی بک میں آپ دیکھیں کہیں پہ بھی پدماوطی اور علاو دین خلجی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں یہ تو وہ ناول ہے جو دو سو سال بعد لکھا گیا اور یہ راجستان کا ایک فوق ویز ہے اور پدماوطی راجستان کے لوگوں کے لیے ایسی ہی ہے جیسی ان کی دیوی میں سمجھتا ہوں ایک طرف نہ صرف انہوں نے راجبودوں کی آن و شان کو جو ہے وہ ایک زلالت سے ہم کنار کیا تو دوسری جانب ہمارے مسلمان حکمران علاو دین خلجی جس کو تاریخ سنیری حروفوں سے لکھتی ہے اور یہ وہ باتشاہ تھا جسے مسلمان جو ہے ایک سنیری حروفوں سے لکھتے ہیں جس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تتاریوں سے کوئی کون واقف نہیں ہے جب بغداد پہ انہوں نے حملہ کیا تو بغداد کے جہاں روڑوں پہ خونوں کے امبار تھے تو ان کے دریاؤں میں آپ دیکھتے تو دریاؤں ان کے سیاہ ہو چکے تھے یہ وہ تتاری تھے کہ جہاں سے گزرتے تھے وہاں کا کلچر نامز ویلیوز وہاں کی تباہ کر دیتے تھے مردوں کو مار دیتے تھے بچوں کو مار دیتے تھے عردوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے ان سے جنسی زیادیاں کرتے اور پھر ان کو اپنا غلام بنا لیتے پانچ دفعہ پانچ دفعہ تتاریوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور یہ علاو دین خلجی ہی تھا جس نے تتاریوں کو پیچھے ہٹنے میں مجبور کیا پانچ عبرتنات شکستیں دی میں سمجھتا ہوں کہ بنسالی کو فلم بنانے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ اگر علاو دین خلجی نہ ہوتا تو آج ہندوستان بھی نہ ہوتا اور نہ یہ ہندوستان کا یا نقشہ ہی بلکل تبدیل ہوتا تو نئی نسل برائیم ایربانی اس قسم کے فلموں سے انٹرٹرینمنٹ تو ضرور حاصل کریں لیکن یہ ناممکن ہے کہ ایک بادشاہ صرف چطور کے قلعے پہ اس لیے حملہ کرتا ہے کہ اس میں پدماوتی چاہیے اس دور میں میں خواہد سے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی اس کی بیوی اپنی بہت خوبصورت تھی کئی جو تھے بڑے بڑے راجے مہاراجہ ان کو اپنی بیٹیاں دینے چاہتے تھے لیکن علاودین اس طرف نہیں آیا اور جنگجوہ کی جو زنگی ہوتی ہے وہ خیموں میں گزرتی ہیں وہ جو ہے شاہ جہاں کی طرح ان کے محل نہیں ہوا کرتے ہیں جہاں پہ بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہوں تو یاد رکھئے علاودین خلجی کے تاریخوں میں سخمت کیجئے اس کو سنیری حروف میں لکھئے ہزارے وال چینل کی جانب سے آپ سے جز چاہوں گا